السلام علیکم ویڈرز کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ایک چٹنی کی ریسپی شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ میں اپنی ڈیلی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویلوگ کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور اگر میرے چینل پر نئی ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا تو آج میں لانڈری کر رہی تھی اور ساست ساست میں نے ایڈل کے بڑھے کے پر پیشت میں کچھ کرنی ہے تو یہاں پہ میں نے لانڈری سٹارٹ کی گئی تھی میں کپنے یہاں پہ دھوری تھی کچھ اور اس کے بعد میں دسکاؤنٹ سٹور میں جب گئی تھی تو اس میں میں نے یہ ایک روپی لی تھی تو میرے آئیڈیا تھا کہ میرے فائف میٹر میں مجھے پوری ہو جائے گی ایک تو میں نے یہ ایک ہی روپ لی ہے تو میں نے ونڈوز کی دونوں سائٹ پہ میں نے کہا تھا یہاں پہ میں اس کو کر کے ہنگ کر لوں گی کھانے کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے لانڈری کی بیٹ میں ہی تو اسی لئے میں ساست سے بنا رہی تھی تو آج تو بنا رہی تھی توری کی سبزی اور اس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ بہت ہی مزیدار ٹماٹر اور پیاز کی چٹنی کی ریسپی بھی شیئر کروں گی تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے تو سبزی کو کرنا شروع کر لیا تھا تاکہ جلدی جلدی سے میں ساست کھانا بھی بنا لوں تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے توریاں ساری چھیلی تھی اور اس کے بعد میں نے اس کی ان کو دوبارہ سے ہی دفعہ واش کر لیا اور اس کے بعد میں ان کی کٹنگ کر لوں گی موسیقی اور یہاں پہ میں نے پٹا پٹ سے ساری سبزی میں نے کار لی تھی ساسد میں نے اس کا مسالہ بھوننا شروع کر لیا تھا تو یہاں پہ ٹماٹر اچھی در سے بھون چکے تھے تو میں نے اس میں توری اٹ کر لی اور جب بھی کوئی لانڈری ہوتا ہے تو میں ایک کوئی کوئی سی ریسپی میں نے رکھی بھی ہوتی ہے تاکہ میں جلدی سے بنا رہا ہوں ساست کیونکہ کپڑے جو ہیں وہ اچھے ہاتھ سے جمع ہو جاتے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو پسینہ آتا ہے کپڑے چینج کرنے پڑتے ہیں تو بہت سارے کپڑے جمع ہو جاتے ہیں تو اس کے ساسد میں کوئی کوئی سی ریسپی دیکھ لیتی ہوں اور اس کے ساسد میں نے یہاں پہ روٹی بنانی شروع کر لی تھی اور اس ٹائم پہ میں ساسد کھانا بھی بنا رہی تھی اور کپڑے بھی دھل رہے تھے ابھی ہاتم نہیں ہوئے تھے تو اس کے علاوہ آئیزل کا برڈے ہے کل اور اس کی بھی میں نے پروپیشن سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ تھوڑا سا پروسس میں نے آج کر لینا تھا باقی گام میں نیکسٹے کر لوں گی تو یہاں پہ کھانا جو ہے وہ ریڈی ہو جکا تھا اور روٹی بھی میں نے بنا لی تھی اور یہاں پہ اب کھانا بلکل سرپ کرنے والا تھا تو میں یہاں پہ آپ کے ساتھ چٹنی کے ریسپی شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیدار یہ چٹنی بھی بنے گی اور بہت ایزی ہے آپ بہت آسانی سے اس کو گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہاں میں بنے گئی ہے دو سفز مرچیں اور تھوڑا سا پودینہ لیا ہے ایک میڈیم سیز کا پیاس گیا ہے اس طرح سے موٹا موٹا سا کر کے میں نے چوپر میں ڈال دیا ہے میں یہ چٹنی چوپر میں بناتی ہوں آپ اس کو سلوٹے بھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس میں دو میڈیم سیز کی ٹیمارٹر لیے تھے تو ٹیمارٹر بھی میں اس میں کاٹ کے ڈال دوں گی اچھا میں نے پودینہ سبز مرچ اس لئے کم ڈالی ہے چٹنی میں کیونکہ میں نے اس میںنا چٹنی کا جو میں نے پیس بنا کر رکھا ہوتا ہے وہ ایڈ کرنا ہے تو اگر آپ نے اس کو فریش مرانا ہے تو آپ اس میں پودینہ اور دھنیا اور سبز مرچیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کریں گے اور یہاں پہ میں اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کیا ہے کیونکہ تھوڑا نمک میں نے جو پیس بنا کر رکھا ہوا ہے چٹنی کا اس کے اندر بھی ایڈ کیا ہوا ہے تو میں نے آرموز ون فورت ٹیبل سپون جو ہے میں نے اس میں نمک ایڈ کیا ہے اور چٹنی کا پیسٹ ایڈ کر کے میں نے اس کو اچھی طرح سے بلینڈ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی ٹیماتر اور پیاس کی چٹنی تیار ہے اور بہت ہی مزید کی لگی گی آپ بھی ضرور ٹرائے کچھے گا اس کے بعد یہاں پہ کپڑے دیکھیں میں نے سارے ڈال دیئے تھے تار پہ تار یہاں پہ ہی ہینگ ہوئی تھی میری اور اب یہاں پہ سارے کپڑے آرموز ٹرائے ہو چکے ہیں اور یہ دیکھیں سردیوں میں کپڑے زیادہ ہوتے ہیں لیکن گرمیوں میں بھی کپڑے زیادہ ہو جاتے ہیں کیونکہ گرمی کی وجہ سے بار بار کپڑے چین کرنے پڑتے ہیں تو کپڑے سارے میں نے ان کو اکٹھا کر لینا ہے اور ان کو میں نے اپنے جگہ سے سنبھال لیا تھا سب کو اور یہاں پہ دیکھیں علیزہ بیٹھ کے کھیلتی ہے یہ اور ساری گوریاں ودری چھوڑ گئی ہے پھر اس کے بعد میں نے اس کو صلاح دیا تھا اچھا اس کے بعد میں نے کچھ بروسٹری سمنگوائی تھی چینی اور اس کے علاوہ چنے اور لوگیاں آرہی موجود تھا جو چارڈ بنانی تھی میں نے آئیزل کے پڑے کیلئے اور اس کے ذات یہ چکی آٹا آیا تھا تو یہاں پہ چنے جو تھے وہ میں نے بگو لینے ہیں کیونکہ لوگیاں آرہی بگو چکی تھی ان کو میں تھوڑے دیر کیلئے بگو لوں گی اور اس کے بعد میں ان کو بوائل کر لوں گی تو پہلے اگر آپ نے بگونا ہوا اوور نائٹ کے لیے جیسے ہم لوگ بگو دیتے ہیں اگر دھال اور چنے وغیرہ کو تو آپ اس کو بگو کے نا ہمیشہ فریج میں رکھا کریں کیونکہ گرمی میں نا وہ صبح تک اس میں سمیل آنے لگتی ہے اور وہ آپ کی سمیل پکانے کے بعد بھی دور نہیں ہوگی تو اگر آپ گرمیوں میں اوور نائٹ کے لیے کسی چیز کو بگو رہے ہیں تو آپ نے اس کو بگونے کے بعد مدد پانی سمید اس طرح سے آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تو میں نے بھی یہاں پہ ان کو ایڈ کیا تھا یہاں پہ چنے flakes اور بگونے کے بعد میں نے ان کو فریج میں رکھیے تھا اس کے بعد میں نے ان کو بھائل کیا تھا ,zaćس ٹ kalo نہیں تو یہاں پہ میں نے کیسی خطاً صرف زائغت ہونے والا وغیرہم من کری تھی یہاں پہ چنےھ بگو دیئے یہاں پاس میں نے بگو اسپک 힘یں لائل رہا تھا اور اسو کے بعد میں نے عمید نہیں بگو دیا ہے لوبیا اور لال لوبیا میں نہیں ہاں پہ وہ بھی نکال لیا ہے اور اس کو بھی میں ابھی کھولوں گی اور نیکس پروسس ہے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی آئیزل کے برڈی کا مینیو کیا تھا اور آئیزل کے برڈی کے سارا ویلوگ انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا تینکیو سمچ پر واشنگ